اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں سوال ہے کہ کیا کڈنی ڈونیٹ کرنا اور آنکھیں ڈونیٹ کرنا جائز ہے یا کیا مڑنے والا وسیعت کر سکتا ہے کہ میرے مڑنے کے بعد میری آنکھیں یا جسم کا کوئی حصہ ڈونیٹ کر دینا مثلاً آئیز، ہارٹ، لنگز، کڈنی وغیرہ ہے نا تو دیکھئے اورگین منز لنگز، ہارٹ، کڈنی، ٹیشو، سیل، بلڈ، کورنیا وغیرہ آزاز سے مراد جسم کا کوئی بھی حصہ اب کچھ چیزیں لیکوٹ فارم میں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں سالٹ فارم میں دیکھیں اورگین ڈونیٹ جائز ہونے کی شرائط کے بارے میں جان لیں دیکھیں اپنی زندگی میں ہی اگر وہ انسان جو اورگین دے رہا ہے اس کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑے اسی طرح دوسری شرط یہ کہ جسے آپ اورگین دے رہے ہو آپ کو معلوم ہو کہ وہ شخص کون ہے یعنی ایسے شخص کو اورگین دینا جس کی زندگی واقعی خطرے میں ہے اور آپ کے اورگین ڈونیٹ کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تب اورگین ڈونیٹ کرنا جائز ہے اس کے علاوہ یہ کہ بینا پیسوں کے اورگین آپ کو دینا ہوگا یعنی آپ بیچ نہیں سکتے ڈونیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جسم کے آزاز کو بیچنے اور ڈونیٹ کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے اور انسانی آزاز کو کسی بھی صورت میں فروخت کرنا یعنی بیچنا جائز نہیں ہے مثلا ایک لاکھ یا دو لاکھ میں کڈنی دے دینا وغیرہ اور دیکھیں قرآن یا حدیث میں ڈائریکٹلی ایسی کوئی کلیر کٹ آیت یا حدیث موجود نہیں ہے جو آرگین ٹرانسپلانٹیشن یا آرگین ڈونیٹشن کی اجازت دیتی ہو یا منع کرتی ہو اچس سائلنٹ آن دیٹ ایشو یعنی آرگین ٹرانسپلانٹیشن اور آرگین ڈونیٹشن کو لے کر پرمیشن اور پروہیبیشن کلیر یعنی واضح احدیث موجود نہیں ہے ہاں علماؤں کے فتوے موجود ہیں کچھ علماؤں کے مطابق آرگین ڈونیشن یا آرگین ٹرانسپلانٹ حرام ہے اور کچھ علماؤں کے مطابق کنڈیشنز ہیں جن کے پورا ہونے پر یہ جائز ہے یعنی علماؤں میں اس مسئلے کو لے کر اختلاف ہے اور کچھ علماؤں کے فتوے تو یہی ہیں کہ انسانی جسم سے کچھ بھی نکالا نہیں جائے گا کیونکہ انسانی جسم کی حرمت ہے اب دیکھئے جسم میں کچھ ایسے آزہ ہوتے ہیں جن پر ہماری زندگی کا انحصار ہوتا ہے مثلا ہارٹ یعنی ہمارا دل اور جگر یعنی لیور ہے نا یعنی اگر آپ اپنا دل نکال کا کسی کو دے دیتے ہیں جو کہ آپ کے پاس ایک ہی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی یعنی دل ہی نہیں رہا تو پھر سانسے کیسے چلے گی ہے نا تو ایسے آزہ کی منتقلی یعنی ٹرانسپلانٹیشن حرام ہے جن پر زندگی کا دارو مدار ہے یعنی جس پر ہماری لائپ ڈپینڈ کرتی ہے مثلا زندہ انسان کے دل کو کسی دوسرے انسان کے جسم میں منتقل کر دینا تو پھر یہ حرام ہے اور ایسے آزہ بھی منتقل کرنا حرام ہے جس سے ایک بڑا نقصان ہو جائے یعنی ضروری کام ختم ہو جائے مثلا دونوں آنکھوں کی پتلیاں یعنی کورنیاں کسی کو لگا دینا تو یہ جائز نہیں ہے یعنی ایسے آزہ جن کے نکال لینے سے موت تو واقع نہیں ہوتی مگر ضروری کام ختم ہو جاتے ہیں مگر جسم میں کچھ ایسے آزہ ہیں جنہیں ڈونیٹ کرنے سے ڈونر کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا مثلا پلیٹلیٹس بلڈ کیڈنی ہے نا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بدین او ویک بلڈ باڈی ریکوور کر ہی لیتی ہے اور بلڈ دینے سے ڈونر کی لائف پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ ہی ایسی کوئی بڑی کمزوری آتی ہے اس کے علاوہ جو کڈنی ہیں وہ بھی آپ ایک ڈونیٹ کر سکتے ہیں مثلا اگر ماباپ میں سے کسی ایک کی دونوں کڈنیز خراب ہو چکی ہیں یعنی دونوں کڈنی فیل ہو گئی ہیں تو ایسے میں آپ انہیں ایک کڈنی ڈونیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر دونوں کڈنی میں سے اگر آپ ایک کڈنی ڈونیٹ کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کی لائف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ ایک کڈنی پر بھی سروائیف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بیماری کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کے جسم سے نکالے گئے آزا کا استعمال کرنا بھی جائز ہے مثلا کسی ایسے شخص کی آنکھ کا کورنیا لینا جس کی آنکھ بیماری کی وجہ سے نکل گئی ہو اس کے علاوہ مردہ شخص کے ایسے حضور کو زندہ شخص میں منتقل کرنا جائز ہے جس پر زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے بس شرط کہ میت اپنی زندگی میں یعنی مرنے سے پہلے اجازت دے دے یا پھر مرنے کے بعد اس کے ورثہ اجازت دے دیں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارا جسم اللہ تعالی کی امانت ہے ہاں اگر آپ کے اورگین ڈونیٹ کرنے سے کسی کی جان بچ سکتی ہے اور ایسا کرنے سے خود آپ کی جان کو کوئی نقصان نہیں ہے تب یہ allowed ہے کیونکہ یہاں ایک ضرورت پیدا ہو گئی یعنی آپ کے جسم کے ایسے آزاں جو ایک سے زیادہ ہیں جنہیں ڈونیٹ کرنے سے کسی کی جان بچ سکتی ہے تو پھر یہ عمل جائز ہے مثلا پلیٹ لیڈ، بلٹ، کیڈنی وغیرہ اور ان آزاں کے بدلے آپ اجرت نہیں لیں گے ٹھیک ہے بس یہ بات ذہن نشی رہیں کہ جسم کے آزا کو آپ کسی بھی صورت میں سیل نہیں کر سکتے it is not for sale you cannot sell any of your body parts while alive or after death ہاں ضرورت کے مطابق آپ اورگن ڈونیٹ کر سکتے ہیں پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ آپ اورگن ڈونیٹ کے معاملے میں احتیاد بڑھتے ہیں جزاک اللہ خیرن کسیرہ